مگر چونکہ انہیں نبیوں سے محبت نہیں ہے یہ نبیوں کی شان ماننے کو تیار نہیں ہے نبیوں کو علم کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا دیا ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ان کی کھوپڑی صحیح کام کرتی نہیں ایک نہیں کتنے واقعات کتنے واقعات ہیں میں نے کہنا اگر یہ میں پوری بحث شروع کروں تو کتنے واقعات ہیں اور وہ سارے واقعات یہی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہ بات مولانا روم مسنوی شریف میں لکھتے حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح حضور نے فرمایا تو نے صبح کس حال میں کی تھی جب صبح ہوئی تھی تیرا حال کیا تھا تو مولانا روم مسنوی میں لکھتے حضرت زید نے جواب دیا میں عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا زمین پر کھڑا ہوا عرش کو عرشیوں سمیت من ببینم عرش رابا عرشیاں حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ترجمہ نہیں کیا نبی کی صوبت میں رہنے والے حضور کی غلامی میں رہنے والے جو بھی کتاب اٹھا لیں حدیث کی جتنی ہیں جن کو پڑھنی آتی ہوں جنگ موتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی تھی بھیج دیا لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے واقعہ سنا رہے ہیں جنگ کا جنگ ہو رہی ہے سینکڑوں میل دور حضور سنا رہے ہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں کمنٹری رننگ کمنٹری آنکھوں دیکھا حال فرمایا فلاں شخص شہید ہو گیا ہے جھنڈا اس کے پاس تھا اب جھنڈا فلانے نے لے لیا ہے وہ بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا فلانے کے پاس ہے وہ شہید ہو گیا وہ شہید ہو گیا وہ ہو گیا حضور سنا رہے ہیں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے لشکر گیا ہوا ہے لشکر واپس آیا جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور نے فرمایا تم مجھے جنگ کا حال سناوگے یا میں تمہیں سناو وہاں کیا ہوا تم مجھے سناوگے یا میں سناو صحابہ نے عرض کی حضور آپ فرمائیے حضور نے پورا واقعہ بیان کر دیا یہ یہ ہوا صحابہ نے کہا حضور آپ کے بتانے میں اور وہاں اسی طرح ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میں تو اولیاء کی باتیں سناوں آپ کو تو آپ پریشان ہو جائیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وسیعت فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو فرمایا ایک تمہاری بہن ہوگی ایک تمہاری میری بیٹی ہوگی تمہاری بہن ہوگی یہ اس کا حصہ ہے ابھی پیدا اونچی کہیے علوم خمسہ پانچ علم علوم خمسہ بارش کب ہوگی بارش کب ہوگی کل مازہ تک سے وہ غدا کل کون کیا کرے گا کون کہاں مرے گا ماں کے پیٹ میں کیا ہے قیامت کب آئے گی یاد ہوگئی پانچوں باتیں دو رات ہوں بارش کب ہوگی کل کون کیا کرے گا دو کون کہاں مرے گا کتنی باتیں ہوگئیں تین ماں کے پیٹ میں کیا ہے کتنی ہوگئیں قیامت کب آئے گی ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں ہاتھ اس طرح نہیں دکھا رہا ناراض نہ ہو جائیں پانچ باتیں ان کو کیا کہتے ہیں علوم خمسہ سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ لینا کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا یہ پانچ باتیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں الٹرا ساؤنڈ کیا بتا رہا ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے الٹرا ساؤنڈ ایک مشین ہے وہ بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا بتا رہی ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے محکمہ موسمیات لفظ موسم آپ کے ہاں رائج ہو گیا موسم منظر کے لیے ہوتا ہے مگر رائج ہو گیا یہ لفظ موسم کا ہوا کیسی ہے درجہ حرارت کیا اس کے لیے موسم کا لفظ اس کا آپ نے پورا ویدر ڈپارٹمنٹ بنا دیا محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے کب بارش ہوگی پوری دنیا میں ہے آپ کے ہاں تو شاید ادھر ادھر ہو جائے بات وہاں باہر تو وہ کہتے ہیں اسی کے حساب سے وہ چلتے ہیں دو دن پہلے بتا دیتے ہیں برب پڑے گی یہ ہوگا وہ ہوگا آپ تو ایک ایک ہفتے کا پہلے کمپیوٹر پہ بھی پوری دنیا کا چڑھا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا الٹرا ساؤنڈ کیا کر رہا ہے مجھے جواب چاہیے نبی کے علم کا انکار کرنے والو کہتے ہو نبی نہیں جانتا یہاں تو الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے بدر کے میدان میں حضور ایک دن پہلے میدان کا چکر لگاتے ہیں کل ابو جال کی لاش یہاں ہوگی امیہ کی یہاں ہوگی عطبہ کی یہاں ہوگی شہبہ کی یہاں ہوگی یہ بات پہنچ گئی ابو جال کو اس نے جب سنا تو اس کا تو رنگ پیلا پڑ گیا تھو خوشک ہو گئی بولے تو آواز نہ نکلے لوگوں نے کہا ہوا گیا کہنا کہا کچھ نہیں وہ جو خاص تھے ایک طرف لے گئے کہنا کہیں ہمیں تو بتا تو اچھ ابھی تک بلکل ٹھیک تھا اچانک تیرا رنگ اڑ گیا ہے تجھ سے بولا نہیں جا رہا خوف تیرے چہرے پہ صاف نظر آ رہا اس نے کہا تم نے سنا ہوگا مسلمانوں کے نبی نے میدان کا چکر لگایا اور نشان لگا دیئے کس کس کی لاش کہاں ہوگی اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے کافر تھا وہ وہ کافر تھا وہ کہہ رہا ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کل کون کیا کرے گا کہاں مرے گا حضور بتا رہے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا بولو کیا جواب دوگے سمجھنے کے لیے بات کروں صرف سمجھنے کے لیے اب خاصی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں میں یہ کہوں اس پورے مجمع میں کوئی شخص عربی نہیں جانتا جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی عربی ایک صاحب اٹھ کے بولنا شروع کر دیں تو میرا کہا ہوا درست رہے گا آپ میری بیعت بھی نہ بھی کریں محنان صاحب بڑے کہہ رہے تھے جانتا کوئی نہیں دیکھو جانتے ہیں اس طرح نہ بھی کہیں آپ آپ کہیں گے محنان صاحب دیکھیں یہاں تو جانتا ہے آپ نے تو کہا تھا کوئی نہیں جانتا ہے مگر یہ تو جانتا ہے تو میری بات درست نہیں رہے گی اللہ فرما رہا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے اور یہاں حضور بتا رہے ایک دن پہلے کون کہاں مرے گا کل کیا ہوگا نبی بتا رہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے نبی بتا رہے ہیں نبی کیا اللہ کے ولی بتا رہے ہیں اب تو مشینیں بتا رہی ہیں بولو کیا کروگے تو پھر میری اس بات کو مان لو ذاتی طور پر یہ کمال کس کا ہے مخلوق میں مشینوں کو چھوڑو مشینوں کے تو اندازیں غلط بھی ہو جائیں کچھ ہو جائیں لیکن اس کا بھی جواب ہے وقت پر آنے پر دوں گا ابھی تو ان سے سوال کیا نا وہ بتائیں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں جب وہ دیں گے جواب پھر ان سے نبتوں گا پھر بتاؤں گا جواب آپ کو اللہ کی عطا سے مخلوق جانتی ہیں جانتی ہیں میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ علیہ نام نامی تھا سید محمد اسماعیل شاہ بخاری گنجے کرم کرمہ والا شریف اکاڑا سے تین میل کے فاصلے پر مین روڈ پر ہے میں نے حضرت کی زبانی یہ کلمہ خود سنا ہوا ہے فرمایا قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا چودویں صدی میں انیس سو چھاسٹھ میں حضرت کی وفات ہوئی ہے چودویں صدی میں حضرت فرماتے تھے قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا جب چودمی صدی میں نبی کے بچوں کی یہ شان ہے نبی کی کتنی شان ہو اللہ اکبر میں نے کہا نا واقعات سنانے پہ آؤں گا تو سناتا چلا جاؤں کوئی ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات اور قرآن کی جس آیت سے یہ نبی کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہی آیت نبی کے علم کو ثابت کرتی ہے اب میں آپ کو ایک آیت سنانے لگاؤں دیان سے سن لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وعلمك ما لم تكن تعلم جن کو عربی آتی ہے میم علف ما یہ نافیہ بھی ہوتا ہے ما کے معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں ماں موصولہ عام بھی ہوتا ہے عام کو انگلش والے کامن کہتے ہیں اور یہی میم علف ما لا متناہی بھی ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہ ہو وعلمك اور ہم نے سکھا دیا آپ کو ماں اب اس ماں کا معنی میں کر رہا ہوں جو اگر لا متناہی مانو تو بڑی مشکل میں آ جاؤ گے اور اگر عام مانو تو پھر بات میری ہی پوری ہوگی جو لم تكن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو اب اس ماں کی پہلے تم تفصیل میں جاؤ اس کو عام مانو گے تو اس جو کا مطلب سب کچھ ہو جائے گا اور اگر لا متناہی مانو گے تو پھر تمہارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی اب تم جو جو کہتے رہو گے اس جو میں وہ سب کچھ آ گیا اللہ فرماتا ہے ہم جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا حدیث منامی میراج منامی کی حدیث سناتا ہوں آپ کو پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے پھر سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَدَعَكَ فَهُ بَيْنَكَتْفَيَّا اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا میں نے بے مثل ہاتھ کہہ دیا اس جیسا ہاتھ نہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان فَوَجَتْتُ بَرْدَحَ بَيْنَ سَدْيَيَّا اس ہاتھ رکھنے کا اثر تھنڈک کی صورت میں میں نے اپنی چھاتی میں محسوس کیا ہاتھ کا اثر تھنڈک کی صورت میں اردو میں یوں ترجمہ کرلوں میرے سینے میں تھنڈ پڑ گئی پھر کیا ہوا اب سنیں یہ حدیث کے الفاظ فَعَلِمْتُ پس میں نے جان لیا پس میں نے اونچی کہیے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمینوں میں میں نے سب کچھ جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا ابھی عدیث ختم نہیں ہوئی فَتَ جَلَّا لِي فَتَ جَلَّا لِي کُلُّ شَيْئِمْ وَعَرَبْتُ ہر شئے مجھ پر روشن ہو گئی میں نے سب کو پہچان لیا میں نے سب کو آواز نہیں آئی میں جب اس کا ترجمہ سناؤں گا شرع سناؤں گا پھر مزہ آئے گا ابھی نہیں کہہ رہا میں نے سب کو بندہ جاتا ہے مدینہ منورہ آپ کہتے ہو یار میرا وہاں سلام کہہ دینا کہتے ہو نا یاد رہ جائے تو میرا وہ آگے سے نام لے مثال کے طور پر بیگ صاحب بیٹھے ہیں امین بیگ صاحب امین بیگ نام کا آدمی دنیا میں ایک ہی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے سو تو ہوں گے کم از کم میں تو صرف کم پہ ہی سمجھا رہا تھا آپ تو زیادہ پہ جا رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے فرحان صاحب فرحان نام کے آدمی ایک ہی ہوں گے جس بندے کو کہا ان کو اس کی ولدیت بھی نہیں معلوم ولدیت بھی وہ جا کے روزہ رسول پہ کہے حضور امین بیگ صاحب نے فرحان صاحب نے سلام کہا ہے وہ فرحان نام کے کتنے ہیں امین بیگ نام کے کتنے ہیں اب سنو حضور فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں میں نے سب کو جان لیا ہر شہ میرے لیے روشن ہو گئی میں نے پہچان لیا بڑے مزے سے جا کے کہتے ہو فرحان نے سلام کہا ہے حضور جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اللہ وہ کون سا فرحان ہے وہ کون سا امین ہے جس نے سلام کا نبی جانتے بھی ہیں نبی پہچانتے بھی ہیں میں نے یہ حدیث ایک جگہ پڑی رکا آگیا رکے بھیج دیتے ہیں نا لوگ سوالوں کے کہ جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نبی کو علم ہو گیا تھا جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا تو نبی کو علم ہو گیا اب نہیں ہے اب میں نے اس سوال کرنے والے سے یہ کہا ہاتھ رکھنے پر علم تُو نے مانا ہے نا کہ جب ہاتھ رکھا تھا تو علم تو سن ہاتھ رکھنا حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے تُو کسی حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت کرتے ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا اٹھانا تُو ثابت کر دے اور تُو اٹھانا ثابت کر سکتا نہیں تو اپنی بات کر کے تُو ماننے پر مجبور ہے کہ علم ہے اللہ یہ انکار کرنے والے اپنی عقل پر بہت زیادہ بروسہ ناز رب کے فرمان پر نہیں وہ حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے کچھ چھپایا نہیں اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں تم ہو کیا چیز انکار کرنے والا تمہاری حیثیت کیا ہے دیکھو اپنے آپ کو اپنے اعستاد کے لیے کہیں گے بہت بڑے عالم ہیں بہت کچھ جانتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں بہرن لا ساہلا لہو یہ ایسا سمندر ہے جس کا قدارہ نہیں اور نبی کے علم کی بات آ جائے تو انکار کرتے ہیں ان کو نبی سے محبت یہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں نبی جیسا عالم مخلوق میں کوئی نہیں ہے ہو سکتا بھی قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرمتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اَكُلَّهَا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے کُلَّهَا کا لفظ ہے کُلی کُلی کرتے پھرتے ہو یہاں کُلَّهَا ہے تمام چیزوں کے نام ذرا ساتھ دیجئے میرا یہ مائک ہے یہ پائپ ہے یہ وائر ہے آپ کو آج پتا چلا ہے حضرت آدم کو سکھا دیئے حضرت آدم کو اللہ نے اُجی گئی ہے ان کو نام بھی معلوم شکل بھی معلوم اللہ نے سکھا دیئے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مانیں گے یا نہیں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں بیان موجود ان کا بیان ہے شاگرد کی حیثیت سے اللہ نے سکھائے ہمارے نبی کا بیان ہمارے استاد کی حیثیت سے ہے اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں سکھاتا ہے حضرت آدم سے میرے نبی کی شان زیادہ ہے یا نہیں موسیقی موسیقی